قرآن اور مستند آحادیث میں جنتی کو ملنے والی نعمتوں میں کیا کچھ اسے ملے گا یہ دنیا کی عورتیں بھی ہوں گی اور یہ ہوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی لیکن جنت کی مٹی سے الگ سے بھی اللہ نے ایک مخلوق بنایئے اور جن کو ہور کہا جاتا ہے مقصوراتن فی الخیام قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کو خیموں میں بند کر دیا ہے ظاہر ہے یہ والی عورتیں تھوڑی بند ہیں مثلہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے غامدی صاحب کا ایک کلپ سنا اس میں انہوں نے انکار کیا ہے کہ جنت کی کوئی الگ سے کوئی ہور نہیں ہوگی یہی عورتیں ہوں گی حورم مقصوراتن فی الخیام اللہ نے خیموں میں ان کو اللہ فرماتے ہیں بند کر دیا فرمایا ہم ان کو انشاء کا مطلب نئے سرے سے پیدا کیا ہے فجالناہن ابکارہ ہم نے ان کو کواری بنایا ہے تو یہ والی عورتیں تو کواری بھی ہوتی ہیں اور سیبہ بھی ہوتی ہیں تلاقی آفتہ بھی ہوتی ہیں بیوہ بھی ہوتی ہیں لیکن جنت کی ہوریں صرف کواری ہی ہیں اور قرآن کہہ رہے جب یہ جنتی ان کو چھوے گا تو اس سے پہلے نہ کسی جن نے چھوہ ہوگا نہ کسی انسان دنیا کی عورتوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا تو غامدی صاحب کی یہ بات صحفیصت غلط ہے اور قرآن اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی واضح ہیں قرآن کے تو خلاف ہے ہی جناب غامدی صاحب کی بات احادیث کے بھی خلاف ہے احادیث میں بہت کسرس سے اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کی مٹی سے بنایا اور اس میں ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا جو آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ حضرت مولانا تعالیٰ صاحب جو جنت کی خصوصیات بیان کرتے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی حدیث سے ثابت ہیں دیکھیں اس میں تو بہت سی باتیں تو ان کی قرآن سے ثابت ہیں بہت سی باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں اور کچھ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح روایات نہیں ہوتی ہیں بعض ضعیف ہوتی ہیں بعض موضوع منگھڑت ہوتی ہیں تو اس میں علماء کے دو موقف ہیں بعض حضرات تو اس کا احتمام کرتے ہیں کہ جنت بھی بیان کی جائے تو صرف صحیح حدیث پر اقتفا کیا جائے اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ جنت میں تو اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّتِ عَيُنْ تمہارے تصورات سے بالتر ہے تو اگر کوئی ہمیں ضعیف اور کمزور روایت بھی ملتی ہے تو بیان کرنے میں وہ سمجھتے ہیں کہ حرج نہیں ہے کیونکہ جتنا بھی اس کے حسن کو بیان کیا جائے وہ حقیقت سے کمی ہوگا اس سے بھی اوپر کی چیز ہے جنت تو دونوں موقع ہیں اس لئے شاید وہ جب جنت کا ایک تذکرہ بیان کرتے ہیں تو اس میں ضعیف روایتیں بھی بیان کر دیتے ہیں ان کا یہی نظریہ ہوگا کہ روایت تو ہے نہ چلو کمزور ہے لیکن ظاہر ہے جتنا بیان کیا جائے گا جنت تو اس سے بھی اوپر کی چیز ہوگی تو یہ ہے ہمیں جو جنت کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے چار نہروں کا ذکر ملتا ہے شراب کی نہر دودھ کی نہر اور پانی کی نہر اور شہد کی نہر اور ہمیں ہوروں کا تذکرہ ملتا ہے غلمان کا تذکرہ ملتا ہے مگر یہ وہ غلمان ہوں گے جو خدمت کے لئے ہوں گے اور خوبصورت بچے ہوں گے جو خدمت کریں گے باقی بیویاں جو ہیں نا وہ صرف ہوریں ہی ہوں گی یا دنیا کی عورتیں ہوں گی جو جنت میں جائیں گے اور ہمیں ملتا ہے وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی بازار لگے گا حدیث میں آتا ہے جنت میں شاپنگ بھی ہوگی بازار بھی لگیں گے خریداری بھی ہوگی اور حسن و جمال میں روز بروز اضافہ بھی ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں یاقوت اور مرجان جیسے اللہ نے ان کو حسن و جمال دیا پھر محل ہوں گے جنت میں اس کا بھی قرآن بے جوڑ موتی کے محل ہوں گے اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ملتا ہے اور گھنے گھنے باغات ہوں گے قطوف و حادانیا فرمایا اتنے گھنے پھل ہوں گے درختوں پر پھل اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ شاخیں پھلوں کے بوجھ سے زمین پر جھکی بھی ہوں گی کیا جنت میں نیند بھی ہوگی نہیں جنت میں نیند نہیں ہے کیونکہ تھکاوٹ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں قضاء حاجت نہیں ہے جنت میں ناک نہیں ہے یہ جو ناک رتوبتیں نکلتی ہیں یعنی کوئی بھی گندگی کی چیز نہیں ہے جنت کھائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خوشبودار ڈکار ہوگی جس سے وہ کھانا حضم ہو جائے گا کیا جنت میں یکسانیت بوریت کا سبب نہیں بنے گی آدھی جب ہوتا ہے جب تنوہ نہ ہونا آپ زندگی میں چالیس پچاس سال رہتے ہیں تو کیا بور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری ہر اگلا دن پہلے سے پہلے والے دن سے ذرا منفرد ہوتا ہے زندگی میں چینجنگ آتی رہتی ہے تو جنت ایسا تھوڑی ہے کہ رکیوی چیزیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جنت میں تو وہ رکیوی چیز نہیں ہیں تو روزانہ اس میں چینجنگ ہوگی تبدیلی ہوگی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو وہ چینجنگ ہوگی بور نہیں ہوں گے انشاءاللہ بے فکر رہے